جدہ بنی مالک جسے بولتے ہیں وہ کون سا یہ نیم کا درخت جس کے نیچے سے آپ کو پتہ یہ پکڑائی ہوتی ہے دوریت کی گاڑییں اس درخت کے نیچے سے بندے اٹھاتی ہیں تو یہ مین سوک تریک سوک ہے جی بنی مالک کی ابھی ہم ایک پٹرول سٹیشن کے اوپر رکھتے ہیں پھر پٹرول ڈلواتے ہیں جی پٹرول کے پرائس ہائی ہیں آپریڈرس نے دو ریال تو اٹھارہ ہلالے چار رہے ہیں اس وقت گرین والا نائنٹی ون یعنی کے تو ادھر سے فل کروائیں گے ابھی دیکھتے ہیں یہ فل کتنے کی ہوتی ہے ایک تو اور دوسرا آگے پھر سفر جاری رہے گا جی تو ایک سو پچھپن میں ایک سو پچھپن ریال میں یہ فل ہوئی ہے جی ہائی لکس وان ایٹ تو ابھی دیکھ لیں جی پٹرول کے ریس جی تو ابھی جدہ میں جدہ سے نکر رہے ہیں یعنی کہ اس طرف آپ کو ہارسل وطنی مل جائے گی جو آرمی کیمپ ہے اور پیچھے میں اسے یعنی کہ یہاں سے بھائی آگے بنی مالک شروع ہو جاتا ہے تو بنی مالک سے نکلیں ہیں میں آپ کو بنی مالک کے مطلق تو بزا چکا ہوں ابھی نکلیں ہیں آگے ابھی ہم یہاں سے بھائی ایک تو آپ جائیں گے طریقہ ہرمین شریفین کے اوپر اس طرف رائٹ آپ ماریں گے تو اور دوسری طرف اگر ہم نکلیں گے تو یہ ہم جائیں گے بھائی با مکہ روڈ تو اس طرف نکلیں گے کیونکہ ہمارا ٹور ہے جزان کی طرف تو خیر ایک تو میں آپ کو جدہ کے ویو دکھا رہا ہوں رستے میں جو جتنے بھی ویو آئیں گے وہ آپ بھائی کو ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا جدہ ٹو جزان کے لیے اور ایک چیز کیلئے کر دوں آپ کو میں کہ بھائی صبح کے ٹائم ہے اس لیے آپ کو اتنا رش نہیں دکھائی دے رہا ہے ورنہ شام کو تو یہاں پر اتنا رش تھا کہ گاڑی بلکل چلنی رہی تھی جو پیدل آدمی جا رہے تھے وہ بلکل بات سانی جا رہے تھے سے نکلتے ہوئے تو میں نا یہاں پر رش آپ کو کچھ زیادہ دکھائی دے رکھا ہوں گا اس روڈ کے اوپر اس کی جامعہ جی یہ یونیورسٹی ہے نی جامعہ جامعہ یونیورسٹی جدہ کی جی تو یہ رش کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ یہ بلکل چلنے بغیرہ دیکھ رکھے ہوں گے جمعہ آفتہ آپ کو پتا ہے جی ممنوع ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ورنہ عام روٹینز میں جدہ میں جتنا سخت قسم کا ممنوع ٹائم لگتا ہے میں نے کسی اور شہر میں نہیں لگتا ہوا دیکھا ہے پکڑ لیتے ہیں گاڑی بھی چوبیس گھنٹے یا فورٹی ایٹ گھنٹے کے لیے اندر کرتے ہیں اور جرمانہ بھی اچھا خاصا یعنی کہ ایک ہزار سے تین ہزار تک کا جرمانہ کرتے ہیں تو یہ وست مدینہ دیکھ لیں جامعہ ملک عبدالعزیز تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ جدہ کی تو ابھی آگے سفر جاری رہے گا ہم اس طرف نکلیں گے لیکن اگر آپ تھوڑا آگے جائیں تو آپ کو باہ مکہ مل جائے یعنی کہ باہ مکہ سے بھائی مراد یہ کہ آپ وہاں سے ٹیکسی لے کر مکہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور آدمی زیادہ تر یہیں سے جاتے ہیں باہ مکہ سے مکہ کی طرف پہلے گاڑی کی سپیڈ تھی اچھا یہاں پر ابھی ایک لولو مارکی ٹیمن دیکھ رہا ہوں وہ سامنے گاڑی کی سپیڈ تھی جی یہاں پر اسی پیچھے لیکن یہاں سے آگے ایک سو شروع ہو چکی ہے تو ابھی ہم تھوڑا سپیڈ بڑھائیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیے کر دوں بھائی اس سے زیادہ مجھ جائیے گا ورنہ ایک ہزار ریال کا فائن تو پکا ہے آپ کو پھر کیمرہ جب بھی لگے گا جی تو ابھی سفر جا رہی ہے جی خومرہ کی طرف خومرہ سے نکلیں گے ہم باہر اور اس طرف یہ فوٹبال سٹیڈیو میں بڑا ایک ابھی بیلڈنگوں کے پیچھے میں آپ کو کلیرلی دکھا نہیں سکتا ہوں ورنہ کافی بڑا ہے یہ فوٹبال سٹیڈیوم جدہ کا ہے جو تو اس طرف ہے ابھی سفر جا رہی ہے جی دیکھ لیں لیس جزان طور یمن وغیرہ اور ہم جائیں گے یمن کے بارڈر کے اوپر تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا میں جزان آپ کے ساتھ بول رہا ہوں لیکن ہم بھائی سفر کریں گے جو کمپلیٹلی وہ یمن کے بارڈر کے بارڈر تک یعنی کے جائے گا جی تو ابھی ہم نے ایک سو بیس کلومیٹر یا ایک سو تیس کلومیٹر کے راؤنڈ میں سفر کیا ہے تو جدہ سے نکلتے ہیں یہ ریگستان شروع ہو گیا تھا دیکھ لیں آپ آپ کو سائیڈوں پر دونوں سائیڈوں پر کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی صرف یہ ریگستان دکھائی دے گا بس اور روڈ دیکھ لیں روڈ بھی آپ کو خالی ملے گا حالانکہ پہلے ہوتا تھا بڑے شہروں سے باہر نکلتے تھے تو ہمیں بھائی ایک سو چالیس کا میٹر مل جاتا تھا لیکن ابھی یہ دیکھیں کور آگیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ہوا ہے لیکن ابھی ایک سو بیس ہے جی ایک سو بیس سے اوپر جائیں نہیں سکتے ہیں ایک سو بیس سے اوپر جائیں گے تو کیمرہ لگ جائے گا ایک ہزار ریال کا فائن ہے کم از کم تو یہ ریگستان اور ریگستان میں ایک درخت ہے جی میں دیکھ رہا ہوں اس کے سائٹ پر میں آپ کو دکھالتا ہوں ابھی یہ بیو اچھا آ رہا ہے کیونکہ ریگستان کے اندر ایسے دو تین اکٹھے درخت اور پانی والی ویٹ بھی کھڑی ہوئی ہے یہاں پر چیز کیا ہے جو دیکھ لیتے ہیں جی کہ یہ دھوان بھی نکر رہا ہے اور جی تو چر رہا ہے جی جنریٹر جی سے بولتے ہیں اور یہاں پر پانی بھرا جا رہا ہے جی دیکھ لیں آپ یعنی کہ وہ کھوہ نکالا ہوا پانی کا اور یہاں سے ویٹ وغیرہ پانی بھر کر لے کر جاتی ہیں آگے پٹرول سٹیشن کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں مطام لاہور پاکستانی اس پٹرول سٹیشن کے اوپر ہم اسی کے اوپر رکھے ہیں چلو پاکستانی ہے تو دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہے پاکستانی ریسپرنٹا جی آپ جدہ سے نگلیں گے جزان کی طرف تو رستے میں آپ کو ملے گا بیٹھیک ہوگی رہا تو ان کی دیکھنے آپ اچھی ہے تو اس کے علاوہ ابھی ناشتہ ایسا ہے ان کا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اگر آپ نکلتے ہیں جدہ سے جزان کی طرف جی تو ابھی واپسی کا سفر یعنی کہ سفر پھر شروع کر دیا ہے جی ناشتہ کے بعد اس پٹرول سٹیشن سے نکلے ہیں تو یہاں پار بھائی پٹرول سٹیشن یعنی کہ محتے بہت نزدیک نہیں آتے ہیں ایک سو ڈیڑھ سو دو دو سو کلومیٹر دور ہیں تو دیکھتے ہیں جی آگے آپ کو کچھ لائی مناظر دکھاتا جاؤں گا جو کہ ویو اچھے ہوں گے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو سہرہ ہے جی دونوں طرف یہ تو آپ کو میں دکھا چکا ہوں پھر جیسے ہی جدہ سے نکلے ہیں آگے جی سہرہ ہی چل رہا ہے جی تو ابھی لیس کی چیک پوئنٹ ہم گزرے ہیں تو آگے یہاں سے یعنی کہ لیس شروع ہو چکا ہے وادئے آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو آگے کہ سبزہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا تو حالانکہ لیس میں گرمی بہت ہوتی ہے لیکن یہاں سے بھائی لیس شروع ہو چکا ہے دیکھ لیں جزان یمن اور یہ جو ہم یہاں سے گزر رہے ہیں آگے شہر آئے گا میں آپ کو شہر بھی دکھاتا ہوں جی جو دیکھ لیں کبری کے اوپر سے میں آپ کو ایک ویو دکھا رہا ہوں لیس شہر کا بڑی جامعہ محجد آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کو یہ لیس کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو سبزہ بھائی کچھ ملے گا رگستان تو یہاں پر بھی ہے پہاڑ نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں پر لیس شہر میں سبزہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو کھجولوں کے بغات وغیرہ یہاں پر عام ملیں گے تو اب بھی دیکھ لیں یہ بھی ایک وادی ہے روڑ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہاں پر آپ بلکل ایسے ایسے ہیں دیکھ لیں سائیڈوں پر یہ ایک بڑی وادی ہے اور ایک میں نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے اس کے بعد یہ دوسری دیکھ لیں آپ تو آگے ابھی جلتے جائیں گے جو شہر وغیرہ آتے جائیں گے آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو دیکھ لیں جی ایک تو یہاں پر روڑ کلو کیا جا رہا ہے اور آگے ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا یہ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اور رات کے ٹائم یہاں پر لائٹر چلتی ہے یہ خوبصورتی اور زیادہ دکھائی دیتی ہے اچھا یہ کس چیز کے اوپر ہے آگے تو سٹی آ رہا ہے لیکن دوسری طرف دیکھنے یہ وادی ہے یہ بہت بڑی وادی ہے یعنی کہ جیسا کہ ہمارے بھائی پاکستان میں دریائے راوی بور رہے ہیں آپ جتنا بڑا دریائے راوی ہے اتنی بڑی یہ وادی ہے لیکن یہ خوشک ہے اور یہ بنائی ہوئی ہے کہ بارشوں کے جب زیادہ ہوتی ہیں تو بارشوں کا پانی بھائی انہی وادیوں میں سماتا ہے پھر لیکنستان ہے ٹوٹلی تو اس کے اوپر جو لائٹنگ بھی رہا کی کہ یہاں پر فلیک دیکھ لیں سعودی پرچم یوم الوطنی کے لحاظ سے جو لگائے گئے تھے ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں جی لیکن یہ پرچم کے مطلق آپ کو ایک چیز میں کر دوں بھائی کہ اگر آپ اس پرچم کو کہیں گراتے ہیں جان بوجھ کر یا اس کی بے حرمتی کرتی ہیں تو پھر آپ کو پانچ سے دس سال کے راؤنڈ میں قید ہے جی اور پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار ریال تک کا فائن بھی ہے جی تو لیس شہر جیسا کہ ہم کراس کر چکے ہیں لیس کے بعد سے ایک بڑا شہر جو آتا ہے وہ یہی ہے جی مزلف جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اور درمیان میں کچھ گویے بغیرہ آتے ہیں جیسا کہ گاؤں بغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں تو یہ یہاں سے ابھی مزلف شروع ہو چکا ہے تو ریت بہت ہے جی ان علاقوں میں یہ روڈ کے سائڈوں پر دیکھ لیں میں پیچھے دیکھ رہا تھا بقاعدہ بلدیا لگی ہوئی ہے ساتھ میں مشینری لگی ہوئی ہے یہ ریت اٹھا رہے ہیں تو یہ مزلف شروع ہو چکا ہے آپ جدہ سے جزان کے طرف جائیں گے تو یہ سٹیز رستے میں بھائی آتے ہیں لیس مزلف شکیک تو آگے میں آپ کو اور بھی دکھاتا جاؤں گا جیسے جیسے آتے جائیں گے تو ابھی ہم مزلف سے گزر رہے ہیں تو ابھی شروع ہو رہا ہے دیکھنے آپ ایٹری گنفیدہ یہ آپ کو میں نے لیس کے بعد آگے تھا مزلف مزلف کے بعد ابھی بھائی سٹیز شروع ہو رہا ہے گنفیدہ تو یہ بھی نام ہے اس کا گنفیدہ گمشدہ سعودی ریوی میں ایسے بہت نام ہے میں ابھی کچھ دل پہلے ایک گاؤں دیکھ رہا تھا اسی روڈ کے اوپر آ گیا تھا مصوم نام ہے اس چھوٹے سے گاؤں گا مصوم لیکن عربی میں آپ کو پتہ مائنے اور ہوتے ہیں اور اردو میں اور مینے ہوتے ہیں تو ابھی گنفیدہ شروع ہو چکا ہی آگے سٹی شروع ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹینک کی فل کروائی تھی جی ابھی آدھی ہوئی ہے گالبن ہم نے بولا چلو یہ فل کرواتے ہیں پھر سے جمعہ کا ٹھائم میں بعد میں بند ہو جائیں گے پٹرول سٹیشن مہتے بغیرہ تو چھر رہے جی میٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جدد سے ہم نے فل کروائی تھی وہاں پر یہ دو ریال اٹھارہ حلالے تھا یہاں پر دو ریال بائیس حلالے یعنی کہ چار حلالے ریڈز زیادہ ہے جو ہائیوے کے اوپر روڈ سٹیشن ہوتے ہیں جن کے تھوڑے پرائس زیادہ ہوتے ہیں جی تو نائنٹی فور کا ڈالا ہے جی یعنی کہ دیکھ لیں پھر سے ایک تفاہ فل کروائی تھی ایک سو پچپن کا تھا ابھی نائنٹی فور کا پھر ڈالا ہے تو ابھی پہنچ جائیں گے ہم اپنے مقام کے اوپر تو آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دھو رستے میں ایک ویو آ رہا ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیلڈنگ ماشاءاللہ اور خجوریں لگی ہوئی ہیں دیکھ لیں بیلڈنگ کس چیز کی ہے بلدیا حالی ٹھیک ہے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں یہاں پر یہ بلدیا حالی لکھا ہوا ہے ابھی آگے تھوڑا آئے گا ایک چھوٹا سا قصبہ وہ حالی کے نام سے ہے جی تو یہ بلدیا حالی وہاں کی بلدیا کسی بھی چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو گاؤں ہو وہاں پر بلدیا ضرور مقیم ہوتی ہے بلدیا کی بیلڈنگ بنی ہوتی ہے تو بلدیا تو ہر جگہ پر ہے سعودری ابھی میں آپ کو بتائی ان کی سکتی بھی پھر بہت چلتی ہے الحالی یہ بھی چھوٹا سا شہر ہے آپ دیکھ لیں پانچ ریال دس ریال والی یہاں پر مارکیٹ ہے عربیا اود بھی مجود ہے ناخدی بھی مجود ہے درہ جو پرفیوم والی شاپس ہیں کافی مشہور مروف یہ بھی اچھا 1991 یہاں پر بھی ڈسکاؤن لگی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں عربیا اود کے اوپر یہاں پر آپ بھو رہے ہیں ہم اشارے کے اوپر کھڑے ہوئے راشہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جومہ کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں 11.45 کا ٹائم ہو چکا ہے تو 12.12 کے رونڈ میں جومہ ہو جاتا ہے تو جومہ کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے گاڑی روڈز کے اوپر آپ کو ابھی کم ملیں گی تو ورنہ رش ہوتا ہے جی ایسے ہشاروں کے اوپر ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جی تو ابھی دیکھ لیں ساخلے سمندر کے ساتھ ساتھ ہم جا رکھے ہیں تو میں ابھی ایک جگہ پر یہ گاڑی ہم کھڑی کرتے ہیں تو وہاں سے سمندر کے اوپر چلتے ہیں آپ کو کچھ سمندر کا نظارہ کرواتا ہوں یہ تو یہ سمندر ہے سمندر کے کنار اچھا یہ یہاں سے پچاس ساٹھ کلو میٹر آپ کو یہ اس طرف روڈ ہے بلکل ساتھ یہ روڈ کے ساتھ یہ پچاس ساٹھ ساٹھ کلو میٹر آپ کو روڈ کے بلکل ساتھ ساتھ ملے گا اور ایک چیز یہ کہ بھائی اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آرمی کی گاڑییں گھومتی ہیں یہاں ساخلے سمندر کے اوپر لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کو بات لاؤڈ نہیں ہے یہ آپ کو میں کلیر کر دوں اس طرف بھی ہے یہ سارا آگے دیکھنے ساخلے سمندر اور ایک بیوٹی فل ویو ہے آپ اگر سفر کرتے ہیں اس راؤنڈ میں تو یہاں پر سٹے کریں کچھ دیر کے لیے میں بھی رکا ہوں تو البرک یہاں سے شروع ہو چکا ہے تو یہ بھی ساخلے سمندر کے بالکل اوپر ہے میں جو پیچھے آپ کو ساخلے سمندر دکھا چکا ہوں وہ البرک کی بیجی سے بول دی جاتی ہے لیکن یہ آپ کو شکے البرک پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ کافی کلومیٹر یہ چلتا ہے سمندر بالکل روڈ کے ساتھ ساتھ ابھی بھی روڈ کے ساتھ ہے اس طرف کام وگرہ یہاں پر بیچ کے اوپر جا رہی ہے تو یہ البرک ہے جی چھوٹا سا شہر ہے یہ بھی جی رسلے میں رکے ہیں ایک نظر ہے کہ اوپر یعنی کہ اوپر تموینات دیکھ رہا ہوں گا یہاں سے کچھ چیزیں لیں گے کھانے کے لیے پھر سفر کریں گے تو بارہ بچ کے پر آنے تو آگے کھائیں گے پھر یہ تو سامنے پہاڑ ہے جی دیکھنے آپ ماشاءاللہ رگستان کے بعد ابھی کچھ پہاڑ آنے لگے ہیں تو دیکھنے پیچھے سے تو ایسے لگ رہا تھا یہ روڈ پہاڑ میں گزرہ ہے دیکھنے ابھی یہ موو ہو رہا ہے اس طرف تو جا رہے ہیں آگے ابھی آنے والا شکیک یہ بھی کافی مشہور مروش شہر ہے یہ کیمرہ پڑا ہوا ہی دیکھنے آپ یہ 120 سویٹ چل رہی ہے 120 سے اگر آپ زیاد یعنی کہ 24 آپ 122 24 24 بھی ہوئے تو پھر بھی یہ لگ جائے گا یہ بھی چیزیں سمجھ لیں آپ یہاں پر عوام آتی ہے بیٹھتی ہے اور یہ سمندر کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ساحل سمندر ہے یعنی کہ جو میں نے آپ کو بیچے ویڈیو دکھائی ہے اس سے ہم 50 کلو میٹر آگے آ چکے ہیں تو ابھی تک سمندر ساتھ ہے تو رستے پر ویو آتے جا رکھے ہیں اور ابھی آگے آنے والا ہے جی شکیک یہ بھی سہر ہے تو وہ آپ کو دکھاؤں گا میں دیکھ لیں یہ اسیر انٹری بلدیا ساخر یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ بلدیا کے طرف سے بول لگائے گئے جو روڑ کے اوپر ابھی ہم شکیک میں انٹری ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کشتی یہاں پر بھی کھڑی کی گئے بہت خوبصورتی کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ شکیک شہر ہے یہ بھی چھوٹا سا ہے سمندر کے اوپر یہ بھی سب کو تو بھائی یہ بھی یہاں پر سروس دیتے ہیں سبیہ تک سبیہ سے آگے نہیں لیکن ہم سبیہ سے بھی آگے جائیں گے آپ کو میں بتا دوں یہاں پر یمن لکھا ہوا ہے دو سو پچیس کلومیٹر یہاں سے صرف اور ہم جہاں پر جا رکھی ہیں وہ یہاں سے دو سو کلومیٹر کے راؤن میں ہوگا یعنی کہ اس جگہ سے آپ کے ساتھ میں پہلے بھی ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں لیکن ابھی میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں آپ جدہ سے نکلتے ہیں تو جزان کی طرف اس طرف سبیہ آگے فیفا ٹاپ آف دی فیفا جسے بولتے ہیں سعودیلی بیگر بھائی سب سے خوبصورت گاؤں مانا جاتا ہے وہ تو دیکھ لیں ویو سبیہ کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں ابھی شکیک سے باہر نکل رہے ہیں اچھا اس طرف آپ جائیں گے تو آپ کو ویٹر پلانٹ میل جائے گا سبندر کے اوپر بلکل لگا ہوا شکیک میں سامنے ایک ویو ہے جی یہاں پر نل بنایا گیا یعنی ٹوٹی جسے ہم بولتے ہیں تو دیکھ لیں پانی اس سے نکل رہا یہ ویو بنایا گیا دیکھ لیں کافی خوبصورت ہے اور یہ روڑ جاتا ہے جی وہ ویٹر پلانٹ کی طرف تو سیکیوٹی ہے اندر نہیں جانے دیتے ہیں ایسے اس طرف تو باقی آگے دیکھنے ہی ماشاءاللہ ابھی شکیک یعنی شکیک سے ہم نکل چکے ہیں اور ابھی یہاں سے درب آئے گا آگے اور درب سے پھر آگے ایک طرف جزان جاتا ہے روڑ اور ایک طرف جاتا ہے سب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ یوم الوطنی کے اوپر نہیں یہ پہلے بھی تھا اس طرح ادھر تو ماشاءاللہ ابھی یوم الوطنی کو لے کر تو اور بھی زیادہ ڈیکور کی گئی تھی تو ابھی سٹی آگے آنے والا بیش تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں بلدیا الدرب اس طرف بلڈنگ بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت تو ہم جائیں گے آگے بیش کی طرف دیکھ لیں مرحبہ یہ بیش آیا چکا ہے یہ ابھی تو لائٹنگ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھ لیں یہاں سے دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ اکوادی کے اوپر لائٹنگ کی گئی ہے تو ابھی ہم بیش میں پہنچ چکے ہیں تو آپ آجوں کے ساتھ آگے میں اس طرف دیکھ لیں ماشاءاللہ اونٹھ بھی پھر رہے ہیں روڑ کے اوپر روڑ کے سائٹ پر یعنی روڑ کے اوپر تو آپ کا پتہ آئیں گے تو پھر فائن ہو جاتا ہے جو اونٹھوں کا مالک ہوتا ہے اسے تو بیش آگے آرہا ہے جی بیش کے بعد پھر سب ہی آئے گا آپ آئیوں کا بھی میں بیش دکھاتا ہوں جی تو ابھی بیش شروع ہو چکے یہاں سے اچھا ایک چیز بہت خوبصورت ہے بیش کے ایک تو انٹری گیٹ آپ کو میں دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر مسجد بنائے گی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا گھومبد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہے جی اس طرف دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی دیکھ لیں آپ مسجد ساتھ میں پارک ہے اور بہت خوبصورت قسم کی بنائیں گی ہے اور آگے ترکالامن پی جا رہا ہے جی جی آپ شروع ہو رہے بھائی تو روڑ کی سیکیورٹی کے لئے یہ گردش کرتے ہیں تو آگے بے شروع ہو چکا ہے جی اور یہاں دیکھ لیں گھدے کے اوپر بیٹھا ہوا ایک بندہ ساتھ میں بکریوں چرہ رہا ہے تو یہ ٹھیکی ہے اس نے گھدہ رکھا ہوا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے رام سے تو شکیک چھوٹا سا شہر ہے ادھر بھی ہے چھوٹا سا آگے ہے یہاں پر آپ کو چھوٹے شہروں میں بھائی سہولتے ہوتی ہیں اب بھی بیش کا یہاں پر انڈو ہو چکا ہے لیکن آپ کو میں ایک بیو دکھا رہا ہوں یعنی کہ خوبصورتی دکھا رہا ہوں اس شہر کی آپ دیکھ لیں جیسے ہی شہر کے انڈو ہے تو انٹری بھی ایسی تھی اور یہ جو ختم ہو رہا ہے یہ انٹری سے بھی خوبصورت بنایا گیا ہے دیکھ لیں لائٹنگ اور یہاں رات کو بہت خوبصورت بیو ہوتا ہے یہاں پر یہ جو فٹ پاتھ آپ دیکھ لیں لائٹنگ دیرے نیچے وادی ہے یہ وادی سے مراد دیکھ لیں یعنی کہ جب بارشے ہوتی ہیں یہاں پر تو پانی چلتا ہے اس میں دیکھ لیں آپ اور یہ اس کا بیو دیکھتے جائیں میں آپ کو آگے جو اس کا باہر نکلنے کا گیٹ جیسا کہ انٹری کا بنیا گیا تھا ویسا ہی آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو وہ سامنے ہے بیش ہے جی یہ جزان سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد جزان ہی آئے گا یعنی کہ اس کے بعد آپ کو سبیہ ملے گا سبیہ سے آپ سبیہ سے دو تین روڈ نکلتے ہیں آپ چلے جائیں جزان کی طرف آپ چلے جائیں ٹاپ آف دی فیفا کی طرف تو دیکھ لیں آگے یہ اس کا خدا آفس کا گیٹ جسے بور رہے ہیں آپ پیش تو آگے دو رستے ہوں گے آگے نکل جمعی بھی جا رہی ہے جی تو سب کو جسے بس بولتے ہیں یعنی کہ بس سبیہ تک جاتی ہے اور سبیہ سے جزان ٹاپ آف دی فیفا کی طرف نہیں جاتی ہے پھر یہ تو آپ کو میں تھوڑا نزدیک جاتے ہیں نکل جمعی کا بھی تھوڑا دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بھی تو اس میں باشر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کی ان کی سروس ہے بھی ایک تو زیادہ پسنجر نہیں ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آرام دے سیٹیں ملتی ہیں اور ان کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے دیکھ لیں آپ اور اس کے علاوہ ان کے پرائس بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو اب بھی بیش کا اینڈ ہو چکا ہے جی آگے میں آپ کو یہ آپ کو سبیہ اور اس سے آگے دکھاؤں گا کچھ بھی ہو جی تو اس وقت ہم میں آپ کو دکھا رہا ہوں سبیہ بہت خوبصورت شہر ہے میں یہاں سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں خاص کر جو ہیپر پندہ یہاں پر ڈسکاؤنٹ وغیرہ چلتی ہے اور اس البیک کی بھی یہ جو سامنے ابھی آ رہا ہے تو اس کی میں البیک کے بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یعنی کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اور انشاءاللہ ابھی میں کچھ دن یہاں پر ٹھہروں گا آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز وغیرہ یہاں سے شیئر کرتا رہوں گا تو سبیہ سے کچھ لائی مناظر جی دیکھ لیں 50% آف کے یہاں پر بولڈ لگائے گئے ہیں بڑے بڑے یہاں پر بھائی مولز آپ کو مل جائیں گے جن میں سیٹی میکس سینٹر پوائنٹ اود دیرہ ٹوانٹی فورڈ اور ٹوانٹی ٹو یہ تمام تر مارکیس یہ دیکھیں یہ البیک گزر ہے اس طرف اور یہ تازج ہے یہ پورا مول سسٹم ہے وہ سامنے ہیپر پنڈ آپ کو ملے گا اور یہ سب ادھر یہی برینڈڈ دکانے ہیں تو بوڈ دیکھنے لگائے گئے ہیں جیسا کہ 50% آف کے جی تو یہ سبیہ کا دوار ایک مین دوار ہے اس سے آگے آپ کو بلد مل جائے گا موبائل مارکیٹ مل جائے گی یہ دیکھنے ہی ماشاءاللہ تو اس طرف پکچر لگائے گی ہیں اور ڈیکور کافی خوبصورت کی گئی ہے تو یہ روڈ جزان جاتا ہے سیدھا آپ چلے جائے گا کہ موبائل مارکیٹ بلد ہے اس سے سیدھا نکلیں گے جزان جائے گا تو یہ سبیہ کے دوار اس طرف دیکھنے ڈیکور تو یہ جا رہا ہے جی ابھی ادابی یعنی کہ ٹاپ آف دی فیفا اس طرف تو پارک دیکھنے سائیڈ پر ابھی میں آپ کو وہاں پر پہنچ کر کچھ ویو دکھاؤں گا اس سے آگے پھر یمن کا بارڈر رہ جاتا ہے کوئی بیس پچیس کلومیٹر تو ہم جا رہے ہیں اس طرف جزان دوسری طرف ہے جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ادابی ٹاپ آف دی فیفا فیفا بول رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا آگر جا کر ٹاپ آف دی فیفا کے کچھ ویو دکھاتا ہوں کیمرے کی آنکھ سے یہ ویسے تو یہاں سے دکھائی دے رکھے ہیں لیکن کیمرے میں آپ کو پتہ یہ وہ بہت زیادہ چڑھائی ہے یہاں سے اور دوسری چیز آپ موسم دیکھ رہے ہیں یہاں کا بادل بادل ہے یہاں پر ایسے ہی رہتا ہے زیادہ تر موسم گرمی بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ فیفا پر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بلکل گرمی نہیں ملے گی اور ٹاپ آف دی فیفا جو ایریا ہے وہ بلکل بادلوں میں رہتا ہے تو آگے ابھی یہ اس جگہ کا نام ہے العدابی تو یہاں سے آپ کو کچھ ویو میں دکھاتا جاؤں گا اور آگے آپ کو ٹاپ آف دی فیفا کا ایک نظارہ بھی کرواؤں گا موبیل کے تھو ہی تو رات کو ویسے خوب وہاں پر لائٹس وغیرہ جلتی ہیں تو رات کو ویو اچھا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ دیکھنے اس طرف اتھین مارکیٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اتھین مارکیٹ کے بعد آگے بڑی محجد جامعہ حضرت ابو بگر صدیق رضی رضی اللہ عنہ یہ بڑی محجد ہے یہاں کی تو یہ محجد کے ساتھ ہی بلد بول لیں اب چھوٹا سا بلد ہے تو موبیلز کی کچھ دکان وغیرہ اور جو بنگالی مارکیٹ اٹھتی ہے آپ کو پتا ہی ہر شہروں میں سعودی ریبیا کے تو وہ یہاں پر ہے جی تو دیکھ لیں جی یہ یہاں کا سبزہ ماشاءاللہ وہ آتی ہیں دیکھ لیں آپ کتنی ہیں تو سبزہ بہت ہے ان علاقوں میں ٹاپ آف دی فیفا اس طرف ہے جی شاید بادلوں میں گرا ہوا ہے آپ کو میں موبیل سے نہیں دکھا سکتا سوری کیونکہ بات تو یہ ادابی سے آگے ٹاپ آف دی فیفا کی طرف یہاں پر آپ کو روڈ ایسے ملیں گے اوپر نیچے بالکل سب تو ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ آج کی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو مزید میں کسی اور جگہ کا ویزر کروں گا تو وہ بھی شیئر کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ